لا الہ الا اللہ محمد الرسول زیار رحمان صاحب پوچھتے ہیں کیا قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر خود پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خود سے نہیں پڑھنا چاہیے اگر کوئی استاذ قریب نہ ہو اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی سبب آن لائن بھی نہ پڑھ سکتے ہیں تو خود سے کن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں جو آسانی سے مجبعہ آجائے اور مستند بھی ہو؟ نہیں یہ بات غلط ہے کہ خود سے نہیں پڑھ سکتے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے جو معزت اور جو نصیحت کا پہلو ہے اس کو پڑھ لے سمجھ لے اور اس پر عمل کی کوشش کریں البت یہ الگ بات ہے کہ جو آیات الاحکام ہے جس میں فقی احکام بیان ہوئے ہیں جس میں باری کیا ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے صرف لفظی ترجمہ کافی نہیں ہوتا اس میں ناصف منسوخ کو دیکھنا پڑتا ہے اور یہ کہ لغوی استلاحی معنی کو دیکھنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو وہ ایک عام شخص کی اصلاحیت نہیں یہ کہ آیات الاحکام سے خود کوئی چیز مستمبت کرے اور اس کے مطابق پھر مسائل بتانا یا خود عامل کرنا شروع کرے جو فقی عامل یا احکام ہیں اس میں کسی ماہر مفتی عالم سے ہی ان کو رجوع کرنا ہوگا اور کسی عائد کی تفسیر اس حوالے سے جاننی ہو تو اس کی مدد لینے ہوگی باقی قرآن کا جو اکثر حصہ ہے یعنی بہت ہی جو غالب پورشن ہے قرآن کا وہ معاوزت اور نصیحت اور تذکر اور تذکرہ ان پہلو پر مشتمل ہیں تو اس کو کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اور اسی پہلو سے قرآن کو آسان بھی کہا گیا ہے تو ہر مسلمان کے لئے یہ ایک اچھی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ وہ خود قرآن پڑھے اور تفسیر سمجھنے کی بھی کوشش کریں باقی مختصر تفسیر تو بہت ساری ہے آسان ترجمہ قرآن ہے تفسیر معارف والپرار مفتشفی صبح رحم اللہ کا ہے مولانا عدریس کاندیلی رحم اللہ کا ہے تو اگر ان کو پڑھا جائے تو قرآن کا جو بنیادی مفہوم ہے ماخذ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہنڈ نئے ویڈیو کی نکٹفیکشن آپ کو مل جائے اور اگر آپ روزانہ وارٹسپ پر شوٹ لپنا سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس نمبر پر وارٹسپ پر میسیج کریں 03072799169